آرہ وانہ سے اکمال شاہد کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کسان اتحاد چودری زوان پرپنے گنامڈی آرہ وانہ میں حکومت کی طرف سے آئی روز بجلی ویلو میں ٹیسس خادوں کی قیمتیں بڑھانے اور مہنگائی کے خلاف اتجاجی جلسہ کیا گیا اتجاجی جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں کسانوں نے شرکت کی اتجاجی جلسے سے کسان اتحاد کے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کسان دشمن پارسیوں پر عمل پیرا ہے آئی روز بجلی خاد اور زراد سے وابستہ دوسری جیسوں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے زمیدار کا گلہ گھوٹنا چاہتی ہے مہنگائی غربت کی وجہ سے غریب عوام اتکشیوں پر مجبور ہیں لیکن حکومت اپنی شاہ خرچیوں میں مصروف ہے مقررین نے خطاب میں کہا کہ تمام مبالک کی حکومتیں اپنی ضرائط کو مستحق کرنے کے لیے اپنی کسانوں کو رائیتی قیمت میں چیزیں مہیا کر کے کسانوں کو سپورٹ کرتی ہیں جبکہ پاکستانی حکومت کسانوں کو لوٹتی ہے آئی روز ڈیویلز اور گھریلو بیچلی کو مہنگا کیا جاتا ہے بیلو میں نئے سے نئے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں خادر زہرات سے ووسہ ادویات ڈیزل اور دوسری شاہ کے قیمتوں میں اضافہ ہرگز قبول نہیں مقررین اور شرکہ نے اپتجاجی جلسے میں حکومت کو اپنی ظالمانہ فارسیوں کو خطب کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت رائے راست پر نہ آئی تو کسان اتحاد بہت جلد دہور اسلام آباد کا رفع کریں گے